اسلام علیکم عزیز طلبہ آج ہم آپ کے لئے ایک اہم خبر لے کر آئے ہیں خبر تمام طلبہ اور اساتذہ کیلئے ہیں اور خاص طور سے ان طلبہ کیلئے ہیں جو اگلے سال گیاروی اور باروی میں ایڈمیشن لینے جا رہے ہیں تو جو طلبہ گیاروی اور باروی میں ایڈمیشن لینے جا رہے ہیں ان کے لئے یہ خبر ہے کہ انگریزی ان کے لئے ایک افشنل سبجک کے طور پر رکھا گیا ہے جہاں نیو ایڈمیشن پالیسی کے طے پر آپ کو انگریزی لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ چاہے تو لے سکتے ہیں نے تو نہیں لے سکتے ہیں it will be as an optional subject تو اس طرح سے نو زبانیں foreign کی رہیں گی اور سترہ زبانیں ہندوستان کی رہیں گی اس میں سے آپ کو دو سیلیک کرنا ہے ایک نیٹو زبان اور ایک foreign language آپ کو دو لینگویج سیلیک کرنے کے بعد باقی کے سکس مزامین آپ کو سیلیک کرنے ہیں یا تو آپ arts stream سیلیک کریں یا science stream سیلیک کریں اب تک آپ کو انگریزی کمپل ساری سبجک کے طور پر پیش کی آتی تھی آپ کو لینے ہی پڑتا تھا اور باقی زبان ایک مادری زبان ہوتی تھی اور باقی چار مزامین آپ کو لینے ہوتے تھے چاہے science کی ہو یا arts کی ہو لیکن اب آپ کو دو لینگویجز اور چھے مزامین آپ کو لینے ہوں گی اس طرح سے آپ گیاریوی اور باریوی میں اپنے courses کو complete کروں گے تو وہ کون کون سے مزامین ہوگی اور کون کون سے لینگویجز ہوگی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں ضرور بتا دوں گا ابھی SCRT نے یہ اعلان کیا ہے کہ اگلے سال سے انگریزی کمپل ساری سبجکٹ نہیں ہوگا آپ چاہے تو سلیک کرو یا نہ کرو SCRT یعنی State Council for Education and Research Training نے ابھی حالی میں اعلان کیا ہے کہ اگلے سال سے اینے 2025 سے New Education Policy کے تحت NEP کے تحت آپ کو انگریزی ایک optional subject کے طور پر پیش کیا جائے گا آپ کو سلیک کرنا ہوگا آپ چاہے تو کر سکتے یا نہیں کر سکتے تو جن بچوں کو انگریزی مشکل جاتی ہے تو ان کے لئے تو بہت آسان ہو گئے ہیں لیکن جن بچوں کو انگریزی بہت آسان جاتی ہے ان کے لئے کافی مشکل ہوگا انگریزی کو drop کرنا تو آپ کو کیسے لگا انگریزی آپ کو subject چاہیے یا نہیں چاہیے گیاری ویار باری میں کیونکہ آگے جو حالات ہے education کے وہ total انگریزی میں ہے تو آپ گیاری ویار باری میں انگریزی لینا چاہیں گے یا نہیں لینا چاہیں گے ہمیں comment box میں ضرور لیکھئے اسی طرح سے ہم آپ کے لئے ہر education کے تعلق سے ہر خبر سے آپ کو آگا کریں گے کہ new education policy کی تحت کیا کیا تبدیلیاں آ رہی ہے courses میں syllabus میں اس لئے ہمارے اس چینل سے جڑے رہیے بنے رہیے اور اسے شیئر ضرور کیجئے اور سبکرائب ضرور کیجئے چلتے ہیں اسلام علیکم